اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بلگام شہر کے دربار زندگی جائنہ مسجد کے سامنے ہم یہاں پر موجود ہیں اگر آپ یہاں کا منظر دیکھیں گے تو کس طرح سے ایک لوگوں کی بھیڑ ہے مختلف کھانے لذیذ پکوان کپڑے مختلف قسم کی چیزیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں لوگ خرید و فرق بھی کر رہے ہیں جو دور سے یہاں پر لوگ آتے ہیں یہاں پر لوگ بلگام شہر کا یہ رمضان کافی مشہور ہے لوگ یہاں پر دور دراز سے آتے ہیں لیکن آج کے دن یہاں پر ویڈیو بنانے کی ایک اصل وجہ یہ ہے کہ اگر ہم چودہ سو پیٹھالیس سال اگر پیچھے پلٹ کر جاتے ہیں تو آج ہی کے دن جنگ بدر پیش آئی تو کیا جنگ بدر کا وہ مسلمان اور آج کے مسلمان میں کتنا فرق ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں دعا فرمائی تھی اور کہا تھا کہ یہ مختصر سا لشکر ہے اور اگر یہ لشکر ختم ہو جاتا ہے تو قیامت تک اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا لہٰذا ان تین سو تیرہ کے مقابلے میں ایک ہزار سازو سامان سے لحس ہتھیاروں سے لحس زرہ تلوار نیزہ خنجر سے لحس اور تمام طرقے اس لشکر کے باوجود بھی تین سو تیرہ کا وہ نحت کا لشکر جو خجور کی چھڑیاں لے کر کھڑا تھا اس نے تلواروں کو کٹ کے رکھ دیا کہنے کا مطلب ایمان کا وہ اونچہ میار ایمان کا وہ اونچہ میار جو ہے مسلمانوں کو ہمیشہ فتح دینے میں تارگر ثابت ہوا ہے آئیے ہم چلتے ہیں کہ بلغان شہر میں جس طرح سے رمضان منائے جاتا ہے اور نوجوانوں کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر وہ مسروف ہے آج ہی کے دن فسلان کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی تھی لیکن چودہ سو پیٹا ہیس سال پیچھے پلک کر دیکھتے ہیں اور آج کے این مسلمانوں کو دیکھتے ہیں ہم کہاں ہے اور وہ کہاں ہے اور کہیں پر بھی آج پورے بلغان شہر کا درجائزہ لیا جائے کہیں پر بھی بدر کے موقع پر مجلس سجائی نہیں گئی بدر کے موقع پر بیانات بھی نہیں دیکھے گئے لیکن مسلمان یہاں پر مسروف ہے ہم نے کنے درحال بلغان شہر کا وہ نظارہ آپ کو دکھاتے ہیں آج سترہ رمضان جنگے بدر کے دن ان چھوٹے معصوم بچوں کو بھی یاد کرنا ہوگا جنہوں نے ابو جہل کو ابو جہل کا قطع کیا تھے معصوم تھے لیکن جشمن اسلام کو کس قدر انہوں نے خائد ہمارے یہاں پر سنگولی صاحب اسلام علیکم پر سنگولی صاحب کیا کیا خصوصیت ہے تمہارے بھکان میں کیا خاصیت خصوصیت کیا کیا ہے ریپود ہے ریپود ہے بادام کستا پروڑ چاروڑ پچھلے سالوں سے میں ٹکھتا ہوں اس بار پچھلے سال کے مقابلے میں اس بار کاروبات میں سا اچھا ہے اچھا ہے آج کے دن کے خصوصیت بتا آج کے دن کے خصوصیت آج کے دن کے خصوصیت اور اس نے پوشش کر رہا ہے کہ سب آرام سے خصوصیت سے منائے بہت 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 شسریہ کیا پوشش کر کے کپو سلطان کا و مشہور کول آج جمعت کو ایک پیغام دیتا ہے کہ گیدر کے ساؤس حالات زندگی سے شہر کے ایک دن ایک دن کی زندگی پہتے ہیں فلسطین کے حالات کو دیکھتے ہوئے ملک میں کئی شہروں میں رمضان کے جشنے کو منایا نہیں یا بہت سادگی کے ساتھ کیونکہ کچھ سے چالیس زہر نمو کی شہادت پلسطین میں ہو چکتی ہے درہلی بلغام شہر کا منظر ہڑے وزار دربار گل گئے موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی 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 ہر سالہ لگ لگ ایسا رضا ہے لو بہت بہت شکریہ اسلام علیکم اسلام رحمت اللہ رمضان تقریباً سترہ روزے ستم ہوگے سترہی بھی ستم ہوگے اب آخری آشرا بچا ہوا ہے آپ جو یہ فرمی کا کچھ مشہور بھی تھے تو اس بار آپ کے ساتھ رہے ہیں نہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے ہر سال سے بہتر ہے اور ہمارا بزنس بھی اچھے سے چل رہا ہے سب ہی کچھ رہا ہے ماشاءاللہ سے کیا خاصیت سپیشل سر ہمارے دیکھو رہے سپیشل جو رہتا ہے ایم ڈی جی ہم نے اس کا نام دیا ہے جو تیس میں آتی ہے اور انجیر سٹاوبری مینگو پسکا اور ہم نے ابھی نیا شروعات کیا ہے کوکو نیٹ سے ماشاءاللہ سے وہ بھی اچھے سے پکڑا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے پادر سے بہتر بہت بہت شکریہ موسیقی 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 کئے بار سے اس بار آپ کا یہ مرزا خود کا جو پرانہ دیکھتا ہے کس رمضان کو کیسے دیکھتے ہیں وہ اچھا دیکھتے ہیں وہ اچھا دیکھتے ہیں ہمارا سب کا کارو اور کارو کارو سب اچھا ہے اور عوامی بھوتا رہے ہیں بھار کے دیرے تعلقی کے لوگاں کمار ہیں ہے پھر بھی اللہ کی شکریہ جو میرے حالت ہے اللہ کی میں تھوڑا ہٹتے سوال پوچھوں گا کھانے پینے کی چیزیں تو بہت ہے لوگ ساتے پیتے بھی نظر آ رہے ہیں نوزوان نسل بھی گھنٹی نظر آ رہے ہیں سترہ رمضان جنگ بھرک عدل کہ یہ تو گھنٹے بھی نظر آ رہے ہیں میں نے ایسا کچھ نہیں ہے اگر اکثر سترہ رمضان ہے بھی شکریہ بڑی بات ہے اور سب یاد کر رہے ہیں وہ چیز کو جہاں صاحب اکرام سب سے پہلے جماعت مبارک گھانے کا سترہ رمضان کو گیتی وہ بہت اچھا یاد آ رہے اور سب بات یہاں پر جہاں محول ہے ہمارے ہیں وہ اچھا محول ہے بہت بہت شکریہ 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 موسیقی رمضان ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہے اچھلے سال سے اچھا ہیس سال مہا رمضان بہت اچھا چل رہے موسیقی لگوں میں خوشی بھی اتنی ہے اور نوک خوڑا ناراض بھی ہے پلسطین کے مامنے سے لے کر نہیں لیکن کھانے پینے میں کچھ کمی نہیں ہیں کھانے پینے میں کچھ کمی نہیں ہیں کھانے پینے میں ماشاءاللہ بہت کچھ ہے پچھلے بار سے زیادہ کھانے پینے میں اچھا ایٹم مل رہا ہے اور اس بار گرینٹ شامنہ کائسا لگ رہے ہیں نہیں پلسطین کے گم میں تو لوگ کم کھا رہے ہیں پھر بھی کھانا ضروری ہے رمضان ہے ہمیں کھا رہے ہیں بہت بہت شکریہ موسیقی 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 اسے لوگ نظر بھی آ رہے ہیں باسلام یہاں تھوڑا بھیڑ یہاں پر کم ہوتی بھی ہم اب کھڑے بزار کے بشتین کی طرف ہم نکلے ہوئے ہیں روشنائی دیکھ سکتے ہیں بازار کو شروع ہے بازار کو صبح تک چلتا رہے گا لیکن آخر میں تمام تصویر کو دیکھنے کے بعد سوال وہی کا وہی رہ جاتا ہے کیا یہ بھی انقلابی شخصیتوں نے تبدیل ہو سکتی ہے کیا سماج معاشرہ بدل سکتا ہے دل و دل حالات بگڑتے جا رہے ہیں حالات کس طرح سے رولما ہو رہے ہیں خاص کر اگر مسلم سماج پر دیکھا جائے تو کتنی سنجید کی مسلمانوں میں ہیں پورا کا پورا طبقہ ایک طرح کا عائش پرستی میں اگر دوبا واہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا بگی 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 بہتز ہی موسیقی 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 موسیقی